آتما کی شانتی کی دعا ضرور کیجئے گا دکھت خبر جے کے چنل کے مادیم سے یہ ایک ٹرک بر کے سمان آپ دیکھ سکتے ہو جو کی کپڑوں کا سمان ہے یہ وہ سمان ہے جو یہ بائیس یاتری جنہوں نے اپنی جان گوائی ہے یہ ان کے بیگ ہیں جو کی شب کھوڑی کے درشنوں کے لیے آئے تھے مگر آج اس دنیا میں نہیں ہے اور یہیں یہ باکس دیکھ سکتے ہیں انہی باکس میں ان شبوں کو جو ہیں ان کے پیترے کا گاؤں جو ہے وہ بھیجا جائے گا تو ضرور آتما کی شانتی کی دعا کیجئے گا دکھت حادثہ رہا کی کس طرح سے ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پریجن جو ہے اس حادثے میں گوائے ہیں اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے یہاں پر ان کی جان جو ہے وہ کی جاری ہے جن کی پہچان ہو پائی ہے مگر بھیجن سڑک حادثہ یہ رہا سار آپ بھی سکاڑی میں تھے آپ کیا لگتے ہیں ان کے کون کے یہ جو یہاں پہ آیا ہے میری میسیج قتم ہے گئی ہیں جی کیا لگتے تھے میرے بھائی لگتے تھے بھائی جی کب نکلے تھے یہ وہاں سے یہ 28 کی سام کو نکلے تھے تو جاننا انہوں نے کہا تھا شیف خوڑی جانا تھا یا ماتا بیسنو دی بھی جانا تھا ان کو ڈاکٹر پتا نہیں ڈلائیبر کہاں لے کے چلا گیا ان کو آئی یہ ماتا کے درچنوں کے لیے سے کٹرا جانے کے لیے تو یہ شیف خوڑی گاڑی جا رہی تھی ڈاکٹر میں کوئی بات ہو پائی کیا ہوا کسی طرح کا بھی پتا چل پایا ہاتھ سے کے قارن کیا نہیں کوئی پتا نہیں چل پایا آپ کب یہاں پہنچے ہم آج صبح آئے ہیں پرشاسن کی طرف سے جمہو کشمیر ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے سیوگ آپ لوگوں کو ملے ہیں پوری ہلپ کر رہے ہیں پرشاسن ہماری ساتھ ہے پوری ہلپ کر رہا ہے تو یہ بس جب آپ نے بٹھایا تھا یہ بس تھا یا کیا تھی اس میں اتنے یاتری بتائے جا رہے ہیں کیونکہ 84 سے بھی زیادہ ہیں یہ سر بیچ راشتے سے بھرکے لائے ہیں ہمارے ادھر سے تو یہ 45 لوگ تھے لیکن یہ بیچ میں سے انہوں نے چڑھایا ہے ایشٹرہ بچائے ہیں اور ساید انہوں نے لگ بہتا ہے اسی پہ چیاسی قریب جاتے ہیں ہاں جی تو اتنے ہی بیٹھائے ہیں انہوں نے لائیور پتا نہیں ہیں کیسے اس نے کھائی میں کھائی میں کھنا دی بس کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پریجن ہے جنہوں نے اپنے صدس سے جو ہیں اس بڑے ہاتھ سے میں کھوئے ہیں وہ ہی جمہو کشمیر ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں تو پورا سیوگ جو کی ان کے دورہ بتایا گیا ہے ان سے پورا سیوگ جو ہے وہ انہیں مل رہا ہے آگے سے کوئی بس آئے یاترہ کے لیے تو اسے بوڑر پر چیک کیا جائیں اس میں زیادہ یاتری نہیں دیے جائیں اس میں جو چھمتا ہے ساٹھی تو ساٹھی بیٹھا رہے ہیں اس میں یہاں پھر کتائی ہوئی ہے کہ اگر بوڑر پر صحیح طرح سے چیک ہوا تو یہ حدثہ نہیں ہوتا یہ بوڑر پر چیک ہوتی بس تو یہ حدثہ نہیں ہوتا آج یہ ہمارے بھائی ہمارے بیچ میں نہیں ہے یہ ہمیں بڑا دھکھا بوڑر پرشاسن سے بھی اپیل رہے گیا ہے اگر لکھنپور کوریڈور سے گاڑیاں اندر انٹر ہوتی ہیں تو اس کا دھیان جو ہے وہ پورا رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ اوور روڈ نہ ہو مگر درباگے پھنپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بیگ یہ وہ بیگس ہے جو یہ یاتری یہاں پر لے کے آئے تھے تاکہ یہ ماں ویشنو دیوی کی یاترہ کے لیے نکلے تھے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ماں ویشنو دیوی کی یاترہ کے لیے وہاں سے آئے تھے اور وہیں کبھی اب یہ واپس جو ہے نہیں پہنچ بائیں گے گر اور وہیں گورنمنٹ ریڈیکل کالیج بکشی نگر کی بات کر رہے ہیں تو کل سے ہی ان لوگوں کے لیے کھڑا ہے جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ کل سے ان لوگوں کے لیے کھڑی ہے تاکہ کوئی بھی پریشانی انہیں شب لے جانے میں نہ آئے مگر درباگے پھون رہا کہ کس طرح سے بڑا خادصہ میں پھر آپ سے کہوں کہ یہ گاڑی تھی یہ بس تھی یا پھر یہ جہاز تھا کیونکہ اگر یہ بس تھی تو بس میں اتنے یاتری جو ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے جہاز وہاں پر جا نہیں سکتا پھر اتنے یاتری یعنی ابھی تک کا جو آنکڑا سامنے آیا بہتر لوگ جو ہیں وہ گورمنٹ میڈیکل کالیج میں اس سمیں علاج کے لیے ہیں اور بائیس لوگوں نے جو ہے وہ جان گوائی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا آنکڑا جو ہے وہ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریجن جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تاکہ اپنے پریجنوں کی یہ شب جو ہیں وہ یہاں سے لے کے جائیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شناکت کے لیے سامان جو ہے وہ یہاں پہ لایا گیا تھا کہ سامان جو ہے وہ یہاں سے وہ اپنے سامان کی پہچان کریں جو ان کے پریجن ہیں ان کے سامان جو ہے وہ ایک ٹرک پھڑ کے سامان ہے آپ خود سمجھئے کتنے بیگ اس گاڑی میں پڑے ہیں اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا آنکڑا لوگوں کا اس بس میں تھا سنگیان لینا ہوگا ہمیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک بڑا حادثہ ججر کوٹلی میں پیش آیا تھا جب پول کے اوپر سے بس جو ہے وہ نیچے چلی گئی تھی اور اس کے بعد یہ بڑا حادثہ جو ہے وہ ہوا ہے یہ سب سے بڑا حادثہ یعنی کی بائیس لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ گوائی ہے لوگ جہاں پر آپ دیکھئے یہ باکس جن میں شب جو ہیں وہ یہاں سے لے کے جائے جائیں گے تو کتنا درباگ پون رہا کی ماں ویشنو دیوی کے درشنوں کے لیے گھر سے نکلے تھے اور کس طرح سے یہ گاڑی جو ہے وہ شب کھوڑی کی اور جا رہی ہے اور یہ وہ گاڑی جس میں بیگ جو ہیں وہ بڑے ہوئے اور وہیں پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ صبح سے تینات یعنی کل سے پولیس پرشانسن کے ہر ایک عدیکاری چاہے وہ چھوٹا عدیکاری ہے یا بڑا ہے ہر جگہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہوا آپ کو دیکھے گا مگر آپ پھر میں آپ کو دریش دکھانا چاہوں گا یہ وہ بیگز یہ وہ کپڑے یہ وہ سمان یہ وہ ان لوگ اب اس سمان کی شناکت کرتے ہوئے آخر کار یہ سمان اب کس طرح سے کہہ چانا جائے گا یوپی سے اما ویشنو دیوی کے ترچنوں کے لیے یہ پریوار جو ہے وہ جمہو پہنچا تھا اور یہ گاڑی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو گائیڈ تھے انہیں شپ کھوڑی کی اور لے گئے اور جہاں بیچ راستے بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا صرف یہ سمان بھی رہ گیا ہے اور وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر کوئی ایسا پریجن یہاں نہیں پہنچ سکا ہے اگر وہ اپنے کسی پریجن کا سمان دیکھ رہے ہوں تو وہ ضرور جے کے چینل کے مدد سے اس بیگ کی پہچان جو ہیں وہ کر لیں آتما کی شاندی کی دعا ضرور کیجئے گا یہ وہ سامان سامان ہے اب یہ سامان یہاں پہ رکھا تاکی پہچان جو ہے وہ ہو سکے ڈکھت حادثہ کل جے کے چینل کے مادیم سے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا جس میں بہتر کے قریب لوگ آئل ہوئے ہیں اور بائی سے لوگوں نے اپنی جان گواہی ہے اور یہ وہ سامان اس سامان گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں موسیقی موسیقی